سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل عمل سب کے لیے کیا دوستو آپ بسم اللہ شریف کے نقش کی زکاة ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بسم اللہ شریف کے نقش سے دنیا کا ہر کام آسانی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو زکاة نکالنے کا مکمل طریقہ بتائے جائے گا اور کس طریقے سے آپ اس نقش کے ذریعے سے دنیا کا ہر کام چاہے وہ کوئی سب ہی ہو چاہے وہ محبت کا ہو چاہے وہ دشمن وہ بربادی وہ عداوت وہ جدائی کیسا بھی کوئی سبھی کام والغرض ہر کام کو جو ہے آپ اس نقش کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ جو ہے پورا کر سکتے ہیں بہت ہی پیارا خوبصورت ویڈیو یہ گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ پاورفل مقدس اللہ کا کلام ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جب پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد جس کام کی بھی شروعات کرتا ہے رب تبارک وطالعہ اس کے کام میں جو ہے برکتیں عطا فرماتا ہے اور اس کو ناکامیابی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا الحمدللہ آج ہم آپ کو نقش بتا رہے ہیں اس کی ذکاة کا بھی پورا طریقہ بتا رہے ہیں بہت ہی آسان سمپل طریقہ ہے کہ کس طریقے سے آپ کو ذکاة ادا کرنی ہے تو چلیے بہرحال میں آپ کو سب سے پہلے تعویز لکھنے کا طریقہ آپ کو بتا دوں یاد رہی کہ یہ جو تعویز ہے یہ اصل تعویز ہے نیچے کا جو تعویز ہے یہ مثالی تعویز ہے اس چال کے ساتھ میں دوستو آپ کو یہ والا تعویز لکھنا ہے پہلے لکھنے کا طریقہ بتاتا ہوں بعد میں پھر زکاة کا طریقہ بتاؤں گا کس طریقے سے آپ کو زکاة ادا کرنی ہے تو دوستو آپ کو اس طریقے سے کھانے بنا لینے ہیں پہلے یہاں پر آپ کو ساتھ سو چھاسی لکھ دینا ہے ایک کی جگہ آپ کو دو سو اٹھاون پھر اس کے بعد میں دو کی جگہ دو سو انسٹھ پھر اس کے بعد میں آپ کو تین کی جگہ دو سو ساٹھ پھر یہاں پر آپ کو چار کی جگہ دو سو اکسٹھ پھر اس کے بعد میں آپ کو پانچ کی جگہ دو سو باسٹھ چھے کی جگہ دوستو آپ کو دو سو ترے سٹھ پھر یہاں پر سات کی جگہ دو سو چون سٹھ پھر یہاں پر دوستو آپ کو آئیٹ کی جگہ 265 پھر اس کے بعد میں جو ہے نو کی جگہ آپ کو 266 لکھ دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو جو ہے الہی بحرمت قاف ہا یا عین سوات حامی معین سین قاف بس اس طریقے سے آپ کو یہ نقش جو ہے پرکر لینا یاد رہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے مثالی نقش جو ہے چال کا نقش ہے سمجھانے کے لیے اصل نقش یہ ہے اب دوستو زکاة کا طریقہ یہ رہے گا کہ آپ کو جو ہے عروج مہینی کے جیسے ہی چاند نظر آ جائے چاند نظر آنے کے تین دن گزرنے کے بعد جو بھی جمعہ رات آئے گی اسی جمعہ رات کو چاہے تو آپ ایک بیٹھک میں جو ہے 1514 نقش آپ لکھ لیجئے گا آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی لکھ کر کے ان تعویزوں کو جو ہے آٹے کے گولی کے اندر پیک کرنا ہے کسی بھی دریاں ندی جہاں مچھلی وغیرہ پلتی ہوں یا پالی جاتی ہوں یا قدرتی پلتی ہوں تو وہاں پر جا کر کے جو ہے 1514 نقش کو جو ہے آٹی کی گولی کے اندر پیک کر کے جو ہے ڈال آئیے گا آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی یا اگر آپ ایک دن میں نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس دن سے شروع کر دیجئے گا فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد سے لکھنا شروع کر دیجئے گا جتنے نقش آپ لکھ سکتے ہیں لکھ لیجئے گا اور جتنے دن میں چاہیں ایک دن میں دو دن میں چار دن میں دس دن میں بیس دن میں چالیس دن میں پچاس دن میں جتنے دن میں چاہیں آپ 1514 نقش کو جو ہے لکھتے رہیے گا ہر روز ہے نا آج دس دن لکھ دیئے کل آج چار لکھ دیئے پانچ لکھ دیئے یا دس لکھ دیئے بیس لکھ دیئے اتنے اس طریقے سے آپ ان نقشوں کو لکھ لیجئے گا ایک ہزار پانسو چودہ نقش کی تعداد آپ مکمل کر لیجئے گا مکمل کرنے کے بعد آٹے کی گولی بنا لیجئے گا بنا کر کے جو ہے آپ کو دریا کے اندر جو ہے ڈال کر کے آ جانا آپ کے نقش جو ہے ایک اس کی جو ہے زکاة ادا ہو جائے گی اس کے بعد میں جو ہے زکاة کے بعد میں ہر مقصد کے لیے جو ہے آپ اس نقش کو جو ہے لکھ کر کے دے سکتے ہیں اگر کوئی بیمار آپ کے پاس آتا اس کو لکھ کے دے دیجئے گا انشاءاللہ اس کو شفا مل جائے گی جادو جنات والا آتا ہے تو اس اس کو پینے کے لیے دے دیجئے گا پہننے کے لیے دے دیجئے گا اللہ العزیز اس کو بھی شفا مل جائے گی جس مقصد کے لیے آپ کے پاس آتا ہے تو اس مقصد کے لیے اس کا مقصد ذہن میں رکھتے ہوئے تعویز بنا کر کے جو ہے آپ کو دے دینا ہے انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہتا تو اس کو شفا مل جائے گی بہترین کامیاب تعویز ہے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کر کے آجاز شیئر ضرور کر دینا تاکہ دوسری لوگ فائدہ حاصل کر س اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ